اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیانے اسلامی بھائیوں آپ اپنے کاربار کو لے کر پریشان ہیں اپنے رشتے کو لے کر کے پریشان ہیں اور سارا کام ہو جاتا ہے لیکن اینڈ میں آ کر کے کچھ نہ کچھ جوہے بادھائیں آ جاتی ہیں کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد آپ پریشان ہو جاتے ہو کہ میرا وہ کام ہوا کیوں نہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے اتنی کوششیں کی ہیں میں نے اتنا پیسہ لگایا ہے میں نے اتنی محنتیں کی ہیں اس کے باوجود بھی میرا کام کمپلیٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے تو میرے پیانے اسلامی بھائیوں آپ فال کھولے اور فال کھولنے کے بعد اگر بندش نکلے تو آج آپ کو اس کے عمل سے جو یہ تالے کا عمل ہے آج آپ کو تالے کے عمل سے آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے کاربار کی بندش کو اپنے رشتے کی بندش کو اپنے کسی بھی بندش کو آپ جو ہے اسے توڑ سکتے ہیں گھر پہ کوئی بندش لگا دیا ہے اس لیے کہ جب آپ کسی بابا کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ سے پانچ ہزار دس ہزار اور بیس ہزار کا ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود کام نہیں ہوتا ہے تو آج آپ کو کیا کرنا ہے بہت ہی آسان عمل ہے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو اپنی بندش کیسے ختم کرنی ہے میرے پیانے اسلامی بھائیوں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ پاک ہو جائیں اور پاک ہونے کے بعد آپ وضو بنائیں باوضو ہو جائے اور باوضو ہونے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ تعلہ دیکھئے کہ یہ تعلہ جو ہے کھلا ہے اب یہ تعلہ کھلا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اس کھلے ہوئے تعلے پر گارہ سو مرتبہ یا فتاحو پڑھنا کیا؟ اس کے لیے پہ آتا ہوگا یا فتاحو گارہ سو مرتبہ آپ کو باوضو ہو کر کے اول آخر دروشی پڑھنا ہے گارہ گارہ بار اور یارہ سو مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ یا فتاحو پڑھ کر کے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس طریقے سے آپ کو بند کر دینا ہے پھر اس کے بعد پھر یارہ سو مرتبہ یا فتاحو پڑھنا ہے اور یا فتاحو پڑھنے کے بعد آپ اسے دم کرنا ہے دم کر کے اس طریقے سے آپ کو کھول دینا ہے جب آپ کھول دیں گے دوسری مرتبہ اب آپ کو تیسری مرتبہ پھر اس کو بند کرنا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اول آخر دروشیپ نہیں پڑھنا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے یا قہارو یا جببارو یا قہارو یا جببارو تین سو تیرہ مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے اور پڑھ کر کر کے اس کو اس طریقے سے دم کر دینا ہے اور دم کر دینے کے بعد پھر اس کو آپ بند کر دیجئے اب بند کر دینے کے بعد جو آپ پر بندش کرایا ہے اور جس نے کیا ہے باقاعدہ علماء کرام نے اور بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں اور کر لینے کے بعد اسے کسی قبرستان کے قریب جا کر کے قبرستان میں نہیں کبر میں نہیں کسی قبرستان کے قریب جا کر کے یہ چابی آپ نکال لیجئے اور نکال لینے کے بعد اس تالے کو جو ہے وہاں پہ دفنا دیجئے اور دفنانے کے بعد اس چابی کو کسی دریا میں یا کسی خدے میں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ پانی بہت زیادہ ہو آپ اسے پھیک دیجئے یہ چائلنج ہے کہ جس نے آپ پر بندش کرایا ہے اور جس نے بندش کیا ہے وہ ساری چیزیں جہیں ان دونوں پر لوٹ جائے گی اور وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے آپ کو کسی بابا کے پاس یا کسی مولوی کے پاس ہزار دو ہزار دس ہزار دینی کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے عمل کو کریں اور انشاءاللہ تبرگو تعالیٰ کارگر ہوگا پانچ وقت نماز کی بابندی کریں اور اس ویڈیو کو تمام دوستو احباب تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنی بندش اس آسان عمل سے ختم کر سکیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا آپ کے ساری بندشوں کو مولا توڑ دیں اور ہر فلڈ میں ہر میدان میں مولا کامیابی و کامرانی عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ